ہی بڑھ سب گائز کیسے آپ سبھی لوگ ٹھیک ہیں تو گائز آج میرے کو ابھی دوست کا کول آیا کہ بولا یار عاطف چھت پہ پتنگیں اڑ رہی ہیں تو تو بھی آپ پتنگیں اڑاتے ہیں ملی کر رہے ہیں تو ابھی ہم ایزا لی کھالی ہم چھت پہ جائیں گے دیکھیں گا اگر پتنگیں اڑی ہوں گی تو ہم جائیں گے پتنگیں لے کر آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پتنگ اکیلے اڑانے کا مزہ نہیں ہے جتنا دوستوں کے ساتھ آتا ہے مطلب سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو آپ پھر آپ سمجھ جاؤ گے آپ سمجھدار ہو تو تو گائز میرے کو کافی لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ آتے ہیں تم نہ کہنا میں اتنے اپسٹ کیوں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو ابھی لیڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بھی سکپت کرنا ابھی ہم جائیں گے اس کے گھر پر اس کو بلائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے چھت پر دیکھیں گے پتنگیں اگر اڑ رہی ہوں گے تو ہم جائیں گے اسی ٹیم پتنگیں لے کر آئیں گے تو اسی کے ساتھ بنے رہی ہے تو گائز ہم ابھی آگئے ہیں چھت پر یہ اسی نے میرے کو بولا تھا پتنگیں دیکھیں گے پتنگیں نظر تو نہیں آرہی پتنگ نظر آرہی ہے پتنگیں ہی ہے پتنگیں ہی ہے ہاں ہاں آڑے کپکی بنائی ہے کتنی لوگوں نے کتنی میری ویڈیو دیکھ بھی لی ہیں تیر کو کیا پتا اچھا ہاں میرے 57 سبسکراب ہی ہو گئے بس گائز یہ لوگ سپورٹ کریں نا تو سبسکرابر بڑھ جائیں گے گر آج کے پتنگیں نہیں اڑڑی بلدیا سبجیوں کا پتنگیں اڑڑی ہے پتنگیں نہیں اڑڑی بلدیا سبسکراب کر لو گائز آپ لوگ بھی جلدی سبسکراب کر لو تو گائز ہمارا کو پتنگیں تو نظر نہیں آرہی اور اکیلے میں آتر بھی نہیں ہے مزا پتنگیں لا کے میں نے رکھی ہویا گر پر فرقان ہاں ہاں مانجا میں نے اس کو دے دیا لڑک آیاں کو لڑانے تو آتی نہیں ہو تو گائز یہ بھی بلدنگ بن گئی ہے چلو چھوڑو گائز تھی کسی زمانے میں ہماری بھی جی ایف لیکن ہاں فرقان تھی کسی زمانے میں ہماری بھی جی ایف لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے ہاں پہ تیروں کو کیسا لگ رہے ہیں ملدہ مزا آ رہے ہیں اے وہاں پہ دیکھ الیکٹریسٹی میروں کو تو کافی مزا آ رہے ہیں تیروں کو آ رہا مدہ اکیل ہیں ہاں 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 سمجھ رہے ہو سمجھ رہا آپ اب ابھی سات بجے او truth میں ر้ات پہ جب السپلل دیا تو آ آتا ہے ہاں ہاں میں نب LE تیم جوا ہوتا ہے میں نیچے بھی ہوتا ہوں میں آواز ماننے کی کوشش کلتا ہوں لیکن نہیں مالتا میں ہوتا ہوتا ہوں اگر میں اوپرには چھت بند ہوگا فر میں کیا کروں گا disappointment 민주 میں سات بجے اب یہ رزان ہو جائیں گے نا ساڑھے چھے بجے بات تک آجے نا ساتھ بجے آؤں گا بھئی تیروں کو بلاؤں گا کوئی بہانہ وہاں نہیں سنو گا کیونکہ میرا بھی گھر پہ بیٹھ گیا بھو رہتا ہوں جوڑو رہا ہے جاتا ہوں پانچ بجے ساڑھے بار صبح بہنے کو چھوڑ گیا آتا ہوں اس کے بعد میں کیا نام اپنا ساڑھے بہنے کے بعد میں آتا ہوں گھر پہ کھانا بانانے کے سوڈہ لے کر آتا ہوں سوڈہ لے کر آنے کے بعد میں سوڈہ تیرا بھلا کرے چھاڑھے بارہ بجے سکول چلا جاتا ہوں پھر پانچ بجے آتا ہوں پڑھتا کبھی پڑتا رات ہو بارہ بجے بھائی آپ لوگوں کو کہا بھائی ایسا ہی ہے کہ بارہ بجے پڑے گا بھائی اپنے اسکول کا مالک ہے ہاں اسکول کا بھی اپنے کا خود مالک ہے ہاں اچھا یہ 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 پتنگ لے کر آیا اب یہ بڑھائیں گے جاویدہ مادر آگا یہ ہمارا سب سے کیوڑ بچہ ہے ہاں 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 کس طرف کی ہے ہوا تو دیکھ لے پہلے یہ تو کیا چلتیا پر کر رہا ہے یہ ہمارا سب سے کیوٹ بچے یہ میرا پکا بائی ہے سمجھو میرا بائی ہے بائی ہے جاویدہ جاویدہ آئے اور کا آئے یہ یہ سب سے میرا کیوٹ بائی ہے یہ تو بہت ہی کسی کیا ہے بتاؤں آپ سمجھ رہا ہوگے اوہ دیکھو سامنا چھت میں بھکریاں ہیں ہی بھی ہیں زرہ زون کرتے توڑا میرا بھی دل کر رہا ہے کہ چھت میں آؤں کبوتر و بوتر پاہن لیکن گائز پہلے جب میں اس بیلڈنگ میں تھا اس گھر میں تھا میرا نیچے میرا جب دل کرتا تھا میں اوپر آ جاتا تھا اس سے پوچھو بہی بتاؤ لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں دل کرتا ہے لیکن آنے کا جب میں آؤں گا سب بولیں گے تیرا گھر گھر کا واسطہ نہیں ہے یہ وہ اس لئے میں نہیں آتا اس لئے میرا چھت پہ آنے کا دل کرتا ہی کہ ہر چھت پہ اچھیاں ہوتی ہیں لیکن آپ کا بھائی ایسے کام ہو سے بہت دور ہے شہرین بچے ہیں جس کے بعد ابھی ہم لوگ اتوار کو بھی ویڈاک بنانے جائیں گے امار فاروق کا بڑے تو ہم جائیں گے فل ویڈاک بنانے جائیں گے تو اس میں بھی بہت فن کریں گے بہت مزا آیا گا ویڈیو ساری دیکھنا ہاں تو گائز ہماری ادھر ہی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دینا موسیقی 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 موسیقی